اب میرے بھائیوں اس کے تعلق سے پہلے ہم کچھ باتیں دیکھ لیں کہ جو بھی چیز بڑھ کر مل رہی ہے وہ پیسے کے بدلے میں جو پیسہ بڑھ کر ملتا ہے اسے سود کہتے ہیں میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں جو اس بارے میں بہت ہی واضح کرنے والی حدیث ہے یہ حدیث بخاری میں ہے کتاب المناقب میں قال عبداللہ بن سلام عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے انہوں نے کہا کیا کہا اِنَّكَ بِعَرْدٍ تمہیں کیسی زمین پر ہو رِبَ بِحَافَاش جس میں سود کا کام عام طور پر ہوتا ہے فَإِنْكَانَ اِذَا كَانَ لَكَ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقًّا کہ اگر تمہارا کسی آدمی پر حق ہے فَأَهْدَىٰ إِلَئِكْ حِمْلَةِبْنِن وہ تمہیں حدیعہ دے تھوڑا سا جو ہاں حِمْلَةِبْنِن یعنی تھوڑا بھوسا دے دے او حِمْلَةِشَئِرٍ تھوڑا جو دے دے او حَمْلَةِقَتْ تھوڑا سا کچھ بھی چھوٹی چیز دے دے فَلَا تَعْخُزْهُ فَإِنَّهُ رِبَا مَتْ لَيْنَا سُودَي کیا کہہ رہے ہو مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو دس ہزار روپے قرض دی قرض دینا ایک دوسرے کو یہ بہت اچھا کام ہے کیا آپ کو پتا ہے سواب کا کام ہے کوئی اگر قرض لوٹاتا بھی ہے تو بھی اس میں صدقے کا سواب ملتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْأَبْدِ مَاقَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِحِ اللہ ایک شخص کی مدد کرتا ہے تب تک جب تک وہ شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے جب تک کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے جیسے کوئی ایک بھائی ہے نام اس کو دے دیتے ہیں کچھ کیا نام اس کا عبداللہ عبداللہ بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے اور جابر بھائی نے مدد کی عبداللہ بھائی جابر بھائی نے کہا کہ عبداللہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے چلو میں آپ کی مدد کرتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بندے کی مدد کرتا ہے تب تک جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک مسلم دوسرے مسلم کو کرزہ دیتا ہے دو بار تو ایسا ہے جیسے ایک بار صدقے کا سواب ہو گیا یعنی دس ہزار کے دو بار کرز دیئے تو ایک بار دس ہزار کا صدقے کا سواب مل گیا جابر بھائی کو دیئے انہوں نے پیسے ایک بھی روپیہ نہیں دیا وہ کرز واپس دے گا نہیں دیا تو کیا ہوگا وہ تو ایک بہت الگ بات ہے وہ تو بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ لیکن اگر یہ عبداللہ بھائی جابر بھائی کو دس ہزار روپے واپس دے رہے ہیں تو جابر بھائی کو کیا ملا ہاں اپروکسیمیٹ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دس ہزار ہے تو اس کا عادہ یعنی فائف تھاؤزن کا صدقے کا سواب مل گیا دس ہزار روپے بھی واپس آئے اور پانچ ہزار صدقے کا سواب بھی مل گیا اسی وجہ سے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں سواب ملتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے نا یہ سواب کے لئے کرنا چاہیے یہی کام جب لوگ پیسوں کے لئے کرنے لگتے ہیں تو وہ چیز حرام ہے یہ کام کرو کس لے کرو بندوں سے امید مت لگاؤ پیسے اور لینے کے لئے مت کرو اللہ سے امید لگاؤ اللہ دے گا اور اللہ تعالیٰ 50% صدقے کے انٹری مل گئی اس کو ایک روپیہ کھرچ نہیں کیا ایک تیسرا بھائی ہے سلیم اس کے دس ہزار اس کے پاس پڑے کے پڑے رہ گئے کچھ نہیں ملا لیکن وہی چیز جابر بھائی نے دس ہزار روپے جب اسے کرزے میں دیئے کرزے میں دے کر دس ہزار واپس آ گئے اور پانچ ہزار کے صدقے کے انٹری مل گئی ہاں تو یہ کیا ہے یہ ایک منمم چیز ہے اب جابر بھائی جا رہے ہیں عبداللہ بھائی کے پاس کہ عبداللہ بھائی ایسا کرو آپ کا وقت تو ہو گیا آپ نے وعدہ کیا تھا دو مہینے میں لٹاؤں گے دو مہینے ہو گئے تو عبداللہ بھائی کہتے ہیں آؤ جابر بھائی آؤ جال چلو بیٹھو کھانا کھاؤ یہ لو کھانا کھاؤ یہ لو ایک حدیعہ لو یہ لو پھر کہتے ہیں پیسے تیار نہیں ہیں ہاں تھوڑا وقت اور دو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیسے تیار نہیں ہیں اور اس کے بدلے میں جو کھانا کھلا رہے ہیں جو حدیعہ دے رہے ہیں تو جو چیز دے رہے ہیں کھلا رہے ہیں دے رہے ہیں تو عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں اگر تم نے کسی کو کرز دیا ہے اور وہ بدلے میں تمہیں تھوڑا جو دے رہا ہے تھوڑا بھوسا دے رہا ہے بھوسا ہوتا ہے نا جانور کھاتے ہیں تھوڑا بھوسا دے رہا ہے تھوڑی سی کوئی چھوٹی چیز دے رہا ہے مت لینا وہ بھی سود ہے وہ بھی سود ہے تو یہ کھانا جو کھلا ہے یہ کھانا سود ہے کیونکہ وہ کھانا اگر نارملی کھلاتے تھے روز روز تو تم مجھے کھانا نہیں کھلاتے تھے ابھی کیوں کھلا رہے ہو بھئی آپ نے مجھے قرض دیا نا تو میں کھانا نہیں کھلا ہوں گا کیسی بات ہے یہ قرض کا بدلہ اللہ دے رہا ہے نا قرض کا بدلہ اللہ دے رہا ہے آپ کو کچھ دینا نہیں ہے علماء بتاتے ہیں کہ اگر وہ نارملی پہلے بھی کھانا کھلاتا تھا اور پھر کھانا کھلا رہا ہے تو الگ بات ہے لیکن پہلے تو کبھی کھلاتا نہیں تھا ابھی کھلا رہا ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ دیکھو اس نے مجھے قرض دیا میں بھی اس کے ساتھ کچھ کروں کچھ تو دوں یہ ہدیہ دوں کم سے کم یہ لو بھائی یہ لو یہ لو میرا موبائل تم استعمال کرو ایک ہمہینے تک یہ لے لو لیپ ٹاپ میرا لو تھوڑا تم نے مجھے قرض دیا ہے یہ تم لو تو یہ جو بھی دے رہا ہے نا یہ جو بھی دے رہا ہے یہ کیا ہے سود ہے کیونکہ بڑھ رہا ہے نا یہ اتنا آیا دس ہزار دیئے دس ہزار واپس آئیں گے لیکن یہ ہدیہ ایکسٹرا میں ملا وہ کھانا ایکسٹرا میں ملا تو اس میں علماء بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو حیاء آ رہی ہے کہ کیسے اس کو بولو نہیں کھانا ہے مجھے کہ نہیں چاہیے مجھے تو اگر اس نے حدیہ دے دیا آپ کیا کرے تو علماء کہتے ہیں کہ اب اسے چاہیے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس سے بڑھا کر کے کچھ حدیہ اس کو واپس دے دے تاکہ وہ برڈن اس کے اوپر نہیں ہے کیونکہ وہ سودی طور پر معاملہ نہیں ہو جائے دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات اگر ہم یہ سٹیج پر سمجھ لیں گے تو آگے کی مثالیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا تو اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز بڑھ کے مل رہی ہے اماؤنٹ کے اوپر وہ بڑی ہوئی چیز کو سود کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ربال فضل کچھ بڑھ کر ملے اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے کی مثال دیکھیں میں آپ سب کو ایک ڈیفنیشن بتا دیتا ہوں دیکھئے جو چیزیں ہیں نا اس کے اندر دو ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز ہوتی ہے سمن اور ایک چیز ہوتی ہے مسمن سمن کا مطلب ہے پرائس پرائس کا مطلب ہے جس چیز سے پیمنٹ ہوتا ہے جس چیز سے پیمنٹ ہوتا ہے مسمن یعنی جو چیز کی قیمت لگائی گئی ایک چیز ہے قیمت اور ایک چیز ہے جس چیز کی قیمت لگائی گئی جیسے آج قیمت میں کیا ہے روپیز ہے ڈالر ہے ہے نا روپیز ڈالر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سونا چاندی کرنسی ہوتی تھی سونے کی جو دینار ہے وہ دینار سونے کا ہوتا تھا چاندی کا درہم ہوتا تھا لیکن اگر مان لو کہ کوئی مثال کے طور پر کسی نے پینسل خریدا اب دینار تو چاندی کا ہے جو چاندی کا دینار اس کی ویلیو زیادہ ہے وہ پینسل کی ویلیو بہت کم ہے مثال دے رہا ہوں پینسل زمانے میں تھی نہیں جو بھی چیز تھی اب کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری بھی چیزیں تھی جو سمن تھی پرائس اب ایک حدیث سنیے اس حدیث کو جو بخاری کے اندر ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بعد اب ان سامت اور دلانوں نے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخاری کی حدیث ہے کتاب البیو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سونے کے بدلے میں سونا چاندی کے بدلے میں چاندی گنڈنگ یعنی گے ہو گے ہوں کے بدلے میں گے ہو جو کے بدلے میں جو خجور کے بدلے میں خجور نمک کے بدلے میں نمک چھے چیز ہیں چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا کہا یہ چھے چیزوں کی ڈیلنگ کرو تو کیا کرنا مثلم بھی مثلن جیسا تھا ویسے اس کے بدلے میں ویسا سوان بھی سوائن برابر کے بدلے میں برابر یدن بھی یدن ہاتھوں ہاتھ یہ کیا ہے ہاتھوں ہاتھ والی بات بعد میں دیکھیں گے وہ ڈیلے میں آنے والا ہے باقی باتیں ابھی دیکھ سکتے ہیں کیا مطلب کہ بھئی اگر آپ نے سونا دیا ان کو یہ لو ایک تولہ سونا لو اب لوٹائیں گے تو کتنا لوٹائیں گے ایک تولہ لوٹائیں گے بڑا کے لوٹائے تو یہ ایک تولہ چاندی لو ایک تولہ چاندی دیے دس تولہ چاندی دیے لوٹائیں گے تو کتنا لوٹائیں گے مسلم بھی مسلن اچھا اگر مان لو کہ کوئی سونے کے اندر کا ہے کہ دیکھو ایک تولہ تم نے مجھے دیے کتنے کیارٹ پیورٹی ہے 24 کیارٹ یہ کرو یہ تم نے 20 کیارٹ کی دیے تم نے مجھے ایک طولہ دیئے 20 karat purity کا میں تمہیں ایک طولہ دوں گا 24 karat purity برابر صحیح ہے کہ نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے ایک کے بدلے میں ایک دے رہے نا طولہ آپ نے کہا ایک کے بدلے میں ایک دے رہے نا طولہ ایک کے بدلے میں ایک صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے غلط ہے ایک طولہ انہوں نے دیئے یہاں پہ 20 karat اور جابر بھائی نے عبداللہ بھائی کو ایک طولہ سونا دیئے 20 karat وہ لوٹا رہے ہیں ایک طولہ سونا 24 کرٹ ایک کے بدلے میں ایک ہے نا quality بدل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی loophole نہیں ملتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے نا لوگ جو country میں رہتے ہیں آپ گلتے ہیں income tax laws میں کچھ نہ کچھ loophole مل جائے تاکہ میرا tax بچ جائے تو وہ لوگ اسلامیق laws میں بھی کہیں نہ کہیں loophole ڈھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں کوئی loophole ہے ہی نہیں کیونکہ حدیث کیا ہے سوام بھی سوائن برابر کے برابر برابر مثلم بھی مثلن جیسا ہے اس کے بدلے میں ویسا مطلب کوئی loophole نہیں چھوڑا گیا کہ 20 کے بدلے میں 20 دو اچھا پرانا سونا کسی نے دیا اور نیا سونا لیا ہاں تو کیا ہو گیا کوئی بھی چیز کر کے benefit نہیں آنا چاہیے سمن میں اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خجور کے بدلے میں خجور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باقی کی جو چار چیزیں ہیں خجور کے بدلے میں خجور نمک کے بدلے میں جاؤ گہوں کے بدلے میں گہوں اب جیسے مثال کے طور پر کوئی آیا ہے یہ کھرینا چاہتا ہے اب درہم کی جو value ہے اس سے تو بہت کم value ہے اس کے اندر سو کپ آ جائیں گے تو ابھی کیا کریں گے اب اسے payment دیں گے تو کیسے دیں گے اب payment دیں گے تو یہ لو اتنا خجور لے لو یہ لکھے جا رہا ہوں وہ خجور گہوں نمک اور جو وہ روپی اور ڈالر جیسا behave کرتے تھے اس زمانے میں یہ کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو سمن میں آ رہے ہیں تو اب یہ کیا ہے وہ دے رہا ہے تو کیا دے رہا ہے گہوں دے رہا ہے یہ گہوں لو کیونکہ گہوں کی value ہے گہوں کو ابھی بھی interchange کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزوں کو گنایا ہے کہا گہوں کے بدلے میں گہوں نمک کے بدلے میں اتنا نمک جاؤ کے بدلے میں جاؤ خجور کے بدلے میں خجور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ چیزیں انٹرچینج ہو جائے تو پھر جیسے چاہتے ہو تجارت کرو یدن بھی یدن ہم تھوڑی دے بات دیکھیں گے جیسے چاہتے ہو تجارت کرو مطلب مثال کے طور پر کوئی اگر سونے کے بدلے میں چاندی دے رہا ہے تو یہاں پر اگر مان لیجئے جیسے کہ ایک تولہ سونے کے بدلے میں آدھا کلو چاندی دینا ہے تو یہاں پر سیم کا سیم ہوگا ایک تولہ سونے کے بدلے میں ایک تولہ چاندی یہاں پر اویسلی سیم نہیں ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ چیزوں میں اگر انٹرچینڈ ہو تو جیسا چاہتے ہو تجارت کرو تب تک جب تک ہاتھوں ہاتھ ہو ہاتھوں ہاتھ کا کیا معاملہ ہم آتے ہیں تو آپ یہ ربا آف انکریز جو بڑھنے والا سودھ ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں بہت کلیلی اس حدیث سے ایک اور مثال دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایسا ہوا یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الوقالہ میں ہیں بلال ردلہ آئے برنی خجور برنی خجور اچھی کلٹی کا خجور لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہاں سے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلال ردلہ نے کہا ہمارے پاس کچھ ردی خجور تھے ردی خجور کم درجے کے خجور اب کیا کی انہوں نے سنی میں نے دو سا ردی خجور دے کر ایک سا برنی خجور اچھے خجور لیے دو سا کم درجے کے خجور دو سا سا ایک میجر ہے اس زمانے میں چلتا تھا دو سا کم درجے کے خجور دیئے اس کے بدلے میں ایک سا اچھے کالٹی کی خجور لیے یہ دو دیئے اور وہ ایک لیے بارٹر سسٹم بارٹر سسٹم اسلام میں حرام نہیں ہے اسلام میں بارٹر سسٹم جائز ہونے کی کئی دلائل ہے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دور کی زمین قریب کی زمین کے بدلے میں بارٹر کی بارٹر کرنے میں پرابلم نہیں ہے پرابلم کہاں ہے اب سنیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ انہوں نے کیا کہ یہ خجور میں خجور کیا ہے وہ چھے چیزوں میں سے ایک ہے کونسی چھے چیزوں میں سے ایک وہ چھے چیزیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں ڈیلنگ کرنا تو سوان بھی سوائن براکبر کے برابر کرنا مسلم بھی مسلین ایکول کے بدلے میں ایکول کرنا جیسے کے بدلے میں ویسے کرنا یہ وہ چھے چیزوں میں سے ہے جیسے کے بدلے میں ویسے بلالدہ دلاؤ نے کیا کیے تھے کہ دو سا کم درجے کے خجور دے کر ایک سا اچھے کالٹی کے خجور لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتا چلا کہا اوہ اوہ اینو ربا اینو ربا کہا کہا آگاہ ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ یہی تو سود ہے یہی تو سود ہے یہی تو سود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفل ایسا مت کرو ولیکن اذا اردتان تشتریہ لیکن جب تم چاہو کہ تمہیں خریدنا ہے تو کیا کرو تو کہا فَبِعَتْتَمْرَابِبَئِ اِن آخر ثُمَّشْتَرِيخ تو وہ جو تمہارے پاس ردی خجور ہے اس کو ایک ٹرانزیکشن میں بیج دو پھر دوسرے اچھے خجور کو خریدو دو کو بیج دو پھر ایک کو خریدو الگ سے دو الگ ٹرانزیکشن میں کرنا ایسا عدلہ بدلی مت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ تو سود ہے یہ تو سود ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک بات ہے جو ہم پہنچ رہے ہیں اب یہ بات ہم دیکھ کر یہ ہم نے ربال فضل کا انٹرڈکشن دیکھ لیا اس سے پہلے کہ ہم مثالوں میں جائے اب ہم ربان نسیعہ دیکھیں گے ربان نسیعہ کیا ہے ربان نسیعہ کا مطلب ہے ڈیلے کی ربا وہ سود جو تاخیر سے آتا ہے کیا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کتاب البیو میں اِنَّمَا رِبَا فِي النسیعہ یقیناً تاخیر میں ربا ہے تاخیر میں ربا ہے کیا مطلب ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو چھے چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا آیا کہ یہ چھے چیزیں جب ڈیلنگ کرو سونے کے بدلے میں سونا چاندی کے بدلے میں چاندی گندم کے بدلے میں گندم خجور کے بدلے میں خجور جو کے بدلے میں جو نمک کے بدلے میں نمک جب چھے چیزوں میں ڈیلنگ کرو تو برابر کے برابر میں برابر سیم کے بدلے میں سیم لیکن ایک بات وہاں یہ کیا کہی یدن بی یدن ہاتھوں ہاتھ کرنا ہاتھوں ہاتھ کرنا جو ہاتھوں ہاتھ والا معاملہ ہے یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ڈیلنگ کرنا تاخیر نہیں ہونی چاہیے دیکھیں کیا ہوتا ہے سود کس چیز میں پیدا ہوتا ہے سود جو ہوتا ہے نا تو سمن میں ہوتا ہے مسمن میں نہیں ہوتا ہے سمن پرائس یہ چیز کے اندر سود ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو چھے چیزیں ہیں اس میں جب تم ڈیلنگ کرو تو ہاتھوں ہاتھ کرنا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے وہ ڈیلے کے اندر سود ہوتا ہے تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برا بن عازب اور زید بن عرقم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منی چینجز تھے دونوں صحابی آتا ہے کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں تاجر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور فسالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا سیکھیں ہم نے یہاں تک برا بن عازب اور زید بن ثابت زید بن عرقم یہ دونوں کیا تھے تاجر تھے کیا چیز میں ڈیل کرتے تھے ایکچلی یہ منی چینجز تھے جیسے ہوتے ہیں نا منی چینجز روپیز کے بدلے میں ڈالر وغیرہ منی چینجز تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا پوچھا ہم نے دکھا نہیں ہے کیا جواب ملا دکھا نہیں ہے لیکن already کچھ سیکھنے کے لئے ہے کیا سیکھنے کے لئے ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہو تو پوچھا کرو ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمیں جو علم والے ہیں ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے confirm کرنا چاہیے تاکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے ہمیں معلوم پڑے ہم سیکھ رہے ہیں یہ ان کے attitude سے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکانا یدن بی یدن اگر ہاتھوں ہاتھ ڈیلنگ کر رہے ہو تو فلا باس تو کوئی حرج نہیں وَإِن کانا نسان اگر تاخیر ہے فَلَا يَسْلُحُ تو صحیح نہیں ہے اگر تاخیر ہے تو صحیح نہیں ہے ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے مطلب مثال کے طور پر سونے کے بدلے میں سونا جب کرنا ہے نا تو ہینڈ ٹو ہینڈ کرو تاخیر نہیں ہونی چاہیے ہاں اگر کوئی شخص کرز دے کرز کا ڈاکیمنٹ کرز کا جو معاملہ ہے کرز کا جو ہوتا ہے معاملہ کرز کے اندر تاخیر ہوگی تو سیم ٹو سیم آئے گا وہ ایک الگ بات ہے لیکن نارمل ڈیلنگز جب کرو تو سونے کے بدلے میں سونا چاندی کے بدلے میں چاندی جب کرو تو ہینڈ ٹو ہینڈ کرنا تاخیر نہیں ہونی چاہیے جو نارمل ڈیلنگز میں تاخیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور دو حدیثیں ہم دیکھ چکے ہیں بخاری کی ایک حدیث میں آیا کہ نسان اگر اس میں ڈیلے ہوا تو صحیح نہیں ہے دوسری حدیث میں آیا یدن بھی یدن کرنا ہینڈ ٹو ہینڈ کرنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام نووی اس کے اندر یہ رولز فالو ہوں گے اس بارے میں علماء کا اجمع ہے کنسنسز ہے مطلب اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اور یہ چیز کے بارے میں لوگوں کو اکثر علم نہیں ہے دو ٹائپ کے رباہ ہے ایک ہے انکریز ایک ہے ڈیلے اب ایک میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے ذرا بتائیں آپ کہ یہ صحیح غلط ہے مثال کے طور پر عبداللہ بھائی سو روپے کی نوٹ نکالتے ہیں ایسا کریں پانچسو روپے کی نوٹ نکالتے ہیں تاکیر بھائی سے کہتے ہیں تاکیر بھائی اس کا چینج ہے سو باقی ہے انہوں نے انہیں پانچسو دیے انہوں نے انہیں چارسو دیے اب اگر وہ سو کے بارے میں بات یہ ہے یہ سو کرز ہے بعد میں میں تم سے لوں گا کرز کی بات ہو گئی یا مان لیجئے کہ انہوں نے انہیں ایجنٹ بنایا کہ یہ میرے ایجنٹ ہے یہ میں نے انہیں پانچ سو دیا ہوں تو پانچ سو میں سے چار سو آ گئے سو آنے باقی ہے یہ ایجنٹ کے طور پر ایجنٹ کا کیا مسئلہ ہوتا ہے ایک ہو جاتے دو الگ پارٹی نہیں رہتے الوکیل فی حکم الموکل ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ جس کی طرف سے ہے وہ اس کے طرف سے ہی ہے مطلب دونے ایک ہی ہے ایجنٹ جو موکل جس کی طرف سے ہے وہ اسی کی طرف سے ہے مطلب وہ ایک ہی ہو گئے لیکن اگر دو الگ ہیں اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا نہ کرز کی بات ہوئی کہ دیکھو یہ کرز ہے بعد میں میں تم سے لوں گا نہ ایجنسی والی بات ہے اور اگر ہم دیکھیں ہیں کہ یہ چلے گئے پانچ سو روپے دے کر چار سو لے کر انہیں پانچ سو ملے دونوں الگ ہو گئے تو یہاں پر سوان بھی سوائن کا رول نہیں میچ ہوا ایکول کے بدلے میں ایکول کا رول میچ نہیں ہوا اور اس میں ڈیلے بھی آ گیا تو کیا آپ کو بتایا کہ دونوں پر لانت کے ساتھ جا رہے ہیں یہ سودھی ایک ٹرانزیکشن ہو گیا مطلب یہ چیز میں اتنا کوشن ہے دیکھو کیا ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر باوم ہوتا ہے نا کہیں پہ کسی نے باوم رکھ دیا تو باوم ڈسپوزل سکواڈ جو آئیں گے تو وہ لوگ کیسے آئیں گے بہت سمبال کر کے ایکوپنٹ گیر لے کر جو سمن ہوتا ہے منی ہوتا ہے اسی چیز میں سودھ کا کام ہوتا ہے تو اس کے اندر شریعت نے بہت دور دور تک رسٹرکشن لگا کے رکھیں تاکہ سودھی کام کوئی کرنا تو دور کی بات اس کے اندر انٹری ہو تو بھی وہ بوم سوٹ لگا کر کے انٹر ہو مطلب پیسوں کی بات جو ہو اس کے اندر ڈیلے ہو تو وہ کرز کا کلیر ڈاکیمنٹ ہو کلیر بات ہو ڈاکیمنٹ نہیں ہو تو بات چیت ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن باقی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یدن بھی یدن کا رول ہے ہینڈ ٹو ہینڈ ڈیلنگ ہونی چاہیے ہمارے یہاں کیا افسوس کی بات ہے نا کہ لوگ سودھی کام بھی کرتے ہیں اور اس کے پرکوشن سے بھی دور ہیں تو یہ جیسے اسلام نے صرف بےہیائی کو منانی کیا بےہیائی کے راستوں کو بھی منان کیا بےہیائی کے قریب بھی متانا تو یہاں یہ بات ہے کہ یہ سودھی کام کے جو راستے ہیں اس کو بلوک کیے گئے